السلام علیکم گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور سلامتی کے ساتھ رکھیں آمین سمہ آمین تو جناب ابھی جو ہے نا یہ ویلوگ پچھلے ویلوگ کے ساتھ یہ ہے مطلب اسی جو میں نے ختم کیا تھا نا وہی سے میں نے کنٹینیو کیا تھا دوپہر کے ٹائم بچے میرے سکول سے آگئے تھے اور نا میں ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی تھی اتنا کام تھا تو میں نے وہی سے جو ہے نا نیکسٹ ویلوگ شروع کر لیا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا میں ابھی زہر کی نماز پڑھنے لگی تھی بچے جب آئے نا تب زہر کی نماز میں تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے تو میں نے سوچا پہلے نا میں بچوں کو یہاں پہ سیٹ کر دوں چیزیں تو بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے آکے بچوں کو اسکول سے آتے تھے جو ہے نا وہ دھائی پونے تین کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کے دن ہے اور اگر بچے تھوڑا سا بھی سو جائے نا تو پھر جو ہے وہ رات کو سوتے نہیں ہیں اور سارا ہوم بک بغیرہ میں بچوں کی نا گھڑ بڑ ہو جاتی ہے تو بس پھر میں نے نا یہاں بچوں کو یہ حوریا کو نا میں نے نیچے چٹائی کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ڈال کے دے دیا تھا دیکھ اس کو نا فرش ٹھنڈانا لگے اور صوفے کے اوپر نا یہ پھر اتنی ایزی ہو کہ پڑھتی نہیں ہے اس نے چیزیں ارد گرد نا ساری بگھیر کے پڑھنی ہوتی ہیں کہیں پہ ریزر شاپنر بکس تو میں اسے کہہ رہا تھا یہ ایک اپنے پاس نا برطن لیا اور جس کے اندر سارا تراش رکھتی جو پینسل کا نا کیونکہ یہ نا سارا ادھر ادھر پھینک دیتی ہے اور جو میں نے ابھی صفائی کی تھی نا سارا اس نے خراب کر دینی تھی صفائی اور بچوں کو خود بچوں سے صفائی کروائے نا تو پھر بچے بڑا سب کو کہیں گے کہ اس نے یہاں سے خراب کر دیا یہاں سے خراب کر دیا اور اگر ماما نے صفائی کی ہونا تو پھر بچے جو ہوتے ہیں ان کو اتنی پروانی ہوتی ہے کہ ہم چیزیں کہاں پہ پھینک رہے ہیں بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ ماما آپ میرا بیگ بھی پیک کر دیا کریں میری ایک دوست آگے کہتی ہے میرا تو بیگ بھی میری ماما پیک کر دی ہے میں نے کہا ذرا اس کی ماما کا نمبر دو نا ذرا میں ان سے بات کروں انہوں نے کیا اپنی بچی کو غلط آدھتیں ڈالی ہوئی ہیں مطلب بچے کیا چیزیں نوٹ کر کے کیا کچھ سیکھ کے آتے ہیں نا سکول سے تو یہاں میں نیچے ان کو پورا سیٹ اپ لگا کے دینے کے بعد جو ہے نا میں اوپر آگی تھی اور میں نے ہوریا کو بھی ساتھ لے آئی تھی کپڑے میرے واشنگ مشین میں دھولے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور مجھے پھلانے ہی بھول گئے تو میں بس اوپر فٹا فٹ پھلانے کے لیے آئی ہمارے واشنگ ایریہ میں نے لائٹ کا بڑا مسئلہ تھا یہ چھوٹا سا بلب لگایا ہوئا تھا میرے ہزبینڈ نے اور یہ نا کافی ٹائم سے یہ جل گیا ہوئا تھا جلتا ہی نہیں تھا تو میں نے اپنے ہزبینڈ سیتی دفعہ بولا نا وہ یہ پیچھے ایریہ میں آتے اتنا ڈڑ لگتا ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں بھار وہ میرے ہزبینڈ کو نا گھر کے کاموں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے یہ چھوٹ چھوٹی چیزوں میں نا تو جب وہ کریں گے تو ایک ہی دن میں سارے بیٹھ چھوڑیں گے اور نہیں کرنے نا انہوں نے تو پھر چاہے پانچ چے مہینے گزر جائیں تو میں پھر یہ بلب میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے خود ہی ہمت کر کے چیر پہ چڑھ کے لگا لوگو لیا میں نے کہا یہ مسئلہ تو حال ہو جائے کیونکہ رات کو جو ہے نا جب باہر جانا ہو نا تو پھر پیچھے بڑا ڈر لگتا ہے اندھیرے میں تو بس یہاں میں نے پھرنا لگایا ہیٹر کیونکہ میں نے وضو کر کے نماز پڑی تو مجھے تو سردی چمڑی گئی نا ایک جن کی طرح ایک طرح مجھے سردی لگتی ہے نا جب میں ایک دم سے وضو کرلوں جب کام شام کرتے رہے نا آپ چلتے پھرتے رہے تو پھر بالکل آپ کو اتنا حساس نہیں ہوتا ہے آپ کا جسم ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ بیٹھ جائیں تو پھر روئے ہوئے جو مجھے تو سردی لگتی ہے تو یہاں میں نے ہیٹر لگایا بچوں کے پاس اور وہاں جائے نماز بھی پیچھے میں پھر بچھا چھوڑتی ہوں کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہی نماز کا ٹائم ہوتا جاتا ہے تو یہاں میں اہنا اہوریا سے سبق سن رہی تھی ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں گے میڈم جو اپنی بکس کا بہت برا حال کر لیتی ہے جب بکس کو بیگ میں ڈالتی ہے نا سکول میں تو بالکل کوئی خیال نہیں کرتے یہ ٹھونسا ٹھونسی کے عالم میں جو ہے نا ساری بکس نیچے سے مڑ جاتی ہیں اس کو میں نیتی دفعہ سمجھایا پر یہ ہمارا بچہ نہیں سمجھتا میں کہ تو چلو کوئی بات نہیں ہے بڑی ہو کیا اس سے سمجھ جائے گی اور یہاں نا اس کو تھوڑا سا لیسن نہیں آیا اور میں نے اس کو یاد کرنے کے لیے دوبارہ دیا تو اس کا موڑی خراب ہو گیا اور ہائنیک سب اس میں رکھی نہیں ہیں کیونکہ ابھی علماریاں نہیں ہیں اتنی بڑی بڑی تو پھر علماری میں بہت ٹھونسا ٹھوسی اور سپیس بہت کم ہو جاتی ہے تو چیزیں کوئی ملتی نہیں ہیں تو پھر میں نے یہ سارے گرم چیزیں جو ہے نا یہ سٹیچی میں رکھ چھوڑی ہیں تاکہ ایزیلی کسی نے ہائنیک لینی ہونا بچے نے تو پھر وہ اسی کے اندر سے لے لیتے ہیں تو جناب یہاں میں نے اپنا نکالا خوبصورت سا لندن کا کوٹ یہ میں نے بزار سے لیا تھا وہاں پہ اچھے لگ رہے تھے مجھے میں نے لے لیا بڑا گرم تھا اور جو ہے نا میں نے پھر اس کو پہنا تو یہ بڑا گرما ہٹ میں نے ایک دو کوٹ ایسے رکھے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں سردیوں میں پہنو تو مطلب صحیح جسم بوڈی کو جو ہے نا وہ آپ کے ہیٹ اپ کر کے رکھتے ہیں اچھا جناب آج جو ہے نا میں بننے والا ہے زبردست سا ملائی بوٹی سموسہ آ سردی بہت تھی تو بڑا دل کیا نا میں نے ایک دفعہ بزار سے کھائے تھے میرا بڑا دل کیا ملائی بوٹی سموسہ کھاتے ہیں سموسیاں تو اس کے لیے نا ہمارے پاس مانڈا پٹی نہیں تھی مطلب رول والی پٹی تو وہ کہاں سے ملنی تھی اس ٹائم میں نے کہا کیا اپنا پنجاب اٹھا لے کے نا جو آج کل ہم یوز کار رہے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھوڑا سا میں نے دو چمچ ڈال کے اس کو گونڈا اور تیس منٹرسٹ کے لیے راک دیا آپ فلنگ تیار کرنے لگے ہیں تو میں نے تھوڑا سا بولنس ٹکن لے کے تو اس کے اندر میں نے ڈالا کے دو چمچ دہی کے تین چمچ میں نے کریم کے ڈالے ہیں نورمل کریم کے نمک ڈالا ہے کٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے پاورڈر یعنی زیرے کا اور ساتھ میں میں نے سفید مرچ ڈال لی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لی ہے بس یہ کی ہے تو میں نے کہا سموشیاں کھانے کے دل کھا رہا ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور کھائیں گے چاہے مانڈا پٹی ملے نہ ملے ہم گھر میں بنا لیں گے تو ویسے تو اگر میں پروپر ملائی بوٹی بناؤنا تو میں تھوڑا اس کو ایک گھنٹہ ریسٹ دے دیں پھر اس کے اندر اچھا ذائقہ آ جاتا ہے ابھی فلنگ تیار کر رہے تھے بوٹی سموشے کا کمبینیشن میں کہ تو ہی مست ہے مزے دار لگتا ہے بہت زیادہ تو میں نے کہا کیا ایک سویٹ کون کا ڈبا لے لیا آپ چاہے بھٹے والے سے بھٹا لے لے لیکن کہاں ملنا یہاں بہریہ میں بھٹے والے سے بھٹا تو میں نے سویٹ کون کا ڈبا لے کے تو سیونٹی پرسنٹ میں نے درگڑا سا کر لیا اور جو تھرٹی پرسنٹ ہے وہ میں نے ثابت رکھا ہے تو بس میں نے ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالا اور ساتھ میں ایک بڑی گرین چلی لے کے بریک بریک سکاڑ کے وہ میں نے اس میں شامل کر لیا گرین چلی کا آپ نے خیال رکھنا ہے خاص طور پر زیادہ نہ شامل کر لی جئے گا پانی کے اندر اچھا خاصا تکھا فلیور آ جاتا ہے اچھا جی کہ ملائی بوٹی تو اپنے ہی پانی میں جو ہے نا اچھے سے گل گی تھی ہلکی آج پہ ساتھ ہی میں نے کوئلا ڈالا اس کے اندر کو کوئلے کی دھونی دے دی ہے ملائی بوٹی کی کوئلے کی دھونی دی ہے وہ نا سموکی سموکی سا بڑاچھا فلیور آتا ہے تو ساتھ میں ہمارا جو ہے نا مزیدار سا ہے یہ کورن سویٹ کورن سوپ تیار ہو رہا ہے جس کے اوپر اوپر سے جھاگ جو آ رہی ہے نا وہ میں اتارتی جا رہی تاکہ سوپ ہمارا کلیر رہے اور ساتھ میں میں نے گاجریں ایک گاجر میں نے کٹی تھی ایک اچھی خاصی لمبی بڑی گاجر تھی تو وہ میں نے بیچ میں ڈال دی تھی تو یہاں ہماری گاجر نا تھوڑی سی گل گئی تھی تھوڑی سی گاجر گلنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہمارے سابت کورن تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے تھے اور سابت کورن کے ساتھ ہی میں نے ہری پیاز ڈال دی تھی ہری پیاز میں نے بالکل لاسٹ میں ڈال دی ہے کیونکہ گرین ہوتی ہے گرین چیزیں پہلے نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ ابل ابل کے اپنا سارا فلیور ہی خراب کر دیتی ہیں ساتھ میں میں نے اس کے اندر نمک ڈال لیا تھا ہزبے سرورت اور ابھی جناب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کون فلور اور کون فلور کے اندر میں نے سفید مرچ پہلے سے ڈال کے مکس کر لی تھی تو ویسے چاہے تو آپ کالی مرچ ویسے بھی سوپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پر وہ اکثر گھٹلیاں بن جاتی ہیں اچھے سے مکس نہیں ہوتی ہیں تو میں نے پھر کون فلور کے اندر ڈال کے تو مکس کر کے تو تھوڑا اس میں مکس کر لیا اور اب میں نے انڈا ڈال لیا اس کے اندر ایک انڈا میں نے ڈالا تھا اور ہمارا مزیدار سوپ ہے وہ تو ریڈی ہو گیا تھا ایک سائٹ پہ تو اب منڈا پٹی کی بھاری ہے جو کہ میں نے ایک بڑی سا بڑا ہزار روٹی بنا کے تو اس پہ میں نے دو اپنے باؤل کے سائز کی دو روٹیاں نکال لی پھر میں نے دو دفع دوبارہ بھیل کے جائے مطلب باؤل کو ایسا کٹر یوز کیا تھا باؤل اٹھا رکھا تو وہ ایک سائز کی میرے پاس روٹیاں نکل لائی تھی یہ چار چار میرے پاس بان گی تھی روٹیاں ایسی لی ایک باؤل کا میں نے لے کے اس کو ایسا کٹر یوز کر لیا تھا تو اوپر میں نے اچھا سا گھیر ڈالا گھی کے اوپر میں نے اچھا سا جو خوشکا ہے وہ سپری کیا اچھا سا چھڑکا اور اب میں ساری جو میری ایک ہی سائز کی کٹی بھی روٹیاں ہیں نا میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ رہیں گے تو جو ہے نا یہ آپ نے لازمی سویٹ کورن والا سوپ والی ریسپی لازمی اچھا سویٹ کورن کی ایک چیز میں جو بتانا آپ کو یاد دینے اس میں میں نے تھوڑا سا ون ٹی سپون سرکا بھی یوز کیا تھا سرکے کا بھی بڑا اچھا کمبینیشن آتا ہے تو سرکا اور چلی اور سویٹ کورن تو وہ کورن already سویٹ ہوتے ہیں تو بڑا زبردست ہے کمبینیشن بن جاتا ہے اچھا جی یہ مانڈا پٹی تو آپ نے دیکھ لیا میں نے ایک دوسرے کے ہیٹ اوپر سوٹے کے روٹیاں تو اس کو اچھا سا بیل لیا کارٹ لیا تھا اور جتنی سموسہ پٹی کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جتنی چھوٹ چھوٹی سموسیاں اس حساب سے میں نے کٹ کر لیا تھا تو دیکھیں میرے پاس تین حصے نکل آئے ہیں ایک حصہ پہلا درمیان والا اور تیسرا گلہ تھوڑا سا غراب ہے معذرت اور یہاں میرے پاس جو ہے نا چار ایک چار ایک اور چار ایک سائٹ پہ تیار ہو گئی تھی مطلب میرے پاس بارہ تیرہ یہ پٹیاں تیار ہو گئی تھی تو بڑی تھی میں نے اور میرے بچوں نے کھانی تھی سوپ کے ساتھ انجوائے کرنی تھی تو بارہ تیرہ اچھا بس آپ یہ خیال رکھنا ہے نا آپ نے تھوڑا بیلنا ہے نا تو اچھے سے بیلیے گا تھوڑے پتلی ہو جائیں مطلب نہیں تو وہ موٹی موٹی دے گی پھر موٹا موٹا سموسے کی نا موٹی موٹی سے گھر والا آٹا ہوتا ہے وہی use کیا تھا آپ میدہ بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہی بزاری والی لک دیتی سموسیوں کو سموسا پٹی آپ کو بزاری والی چاہیے تو پھر آپ میدہ بھی use کر سکتے ہیں میدے کی بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے میدے کی نہیں بنائی میں نے گھر والے آٹے کی بنا لی میں نے کہا کچھ ہیلتھی بھی تو ایڈ اون ہونا چاہیے اتنی گھی میں فرائی بھی تو ہونی ہے یہاں پہ ہماری مجھے دار سموسیاں تیار ہیں اور ابھی ہم کریں گے enjoy اگر ایسا ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو like کر دیجئے اور جلدی سے میرے چینل کو subscribe کر دیجئے پیارا سا کومنٹ کیجئے لازمی 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 اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا نیکس ویڈیو میں ملیں گے ٹا ٹا بائ بائ اللہ حافظ